بسم اللہ الرحمن الرحیم بہاول نگر کے کمہار مٹی کی ضروف سازی میں اپنی مثال آپ ہیں مزید تفصیلات چانیں گے زاہد حسین شمسی کی اس ریپورٹ میں بہاول نگر کے نوائی گاؤں سے تعلق رکھنے والے محمد حنیف کا کہنا ہے کہ مٹی کے ساتھ ان کا رشتہ بچپن سے ہی جڑا ہے باپ دادا سے ملنے والے اس قدیم اساسے سے انہیں بے حد محبت ہے اور روزی کمانے کا ذریعہ بھی ہے چوک پر پیہ گمانا اور چکنی مٹی کو گھوند کر اپنے ہاتھوں کے پھن سے مختلف اشیاء کی شکل دینا محمد حنیف کا خوبصورت فن ہے گھریلو استعمال کی اشیاء پر ہر چیز کو مہارت سے بنانے کے بعد دھوپ میں سکھایا جاتا ہے پھر پکا کر اس پر رنگ کیا جاتا ہے محمد حنیف کا کہنا ہے کہ جدید زمانے میں اب یہ فن ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن محدود وسیل ہونے کے باوجود وہ آج بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں اس فن کو پوری دنیا میں سرہا جاتا ہے مٹی کو اپنے ہاتھوں کی مہارت سے خوبصورت سانچوں میں ڈھالنے کے افعانی ہی محمد حنیف کی بہجان ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ سید زاہد حسین شمسی اے این این نیوز بہاول نگر خبر شامل کریں گے ملکہ کوسار مری سے جہاں مسلم لگنون کے سینئر رہنما و سابق صوبائی وزیر راجہ اشفاق سرور طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے راجہ اشفاق سرور گجستہ دو سال سے برین ہیمریج کی وجہ سے کومہ کی حالت میں تھے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور قائد حضب اختلاف میاں شباز شریف کے قریبی ساتھی کے انتقال کی اطلاع کے بعد کرونا وائرس خدشات کے پیش نظر مری اور گھوڑا گلی کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر کے فوج تائنات کر دی گئی کارکنوں کو جنازہ میں آنے سے روکا گیا راجہ اشفاق سرور چھ بار حلقہ پی پی چھے سے ایم پی اے بنے اور پانچ بار صوبائی وزیر پنجاب رہے قائد حضب اختلاف شباز شریف نے راجہ اشفاق سرور کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کی موت کو پارٹی کے لیے بڑا نقصان قرار دیا راجہ اشفاق سرور کی نماز جنازہ ان کی ابائی گاؤں گھوڑا گلی میں ادا کی گئی رکھ کریں گے حویلی لکھا کا جہاں چک محمد یارچستی میں ظلم کی انتہا باثر نوجوان کا بڑی خاتون پر تشدد متاثرہ خاتون نے اے این ایم نیوز کے توسط سے انصاف کی اپیل کر دی رپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر میرا ناس کلنا بھی بھی ہے میرے سائنگے نااب دلگانی ہیں خبر شامل کریں گے کوٹ ادو سے جہاں میکمہ لائف سٹاک کی پولیس کے ہمرا کاروائی قصبہ گجرات میں چھ من بیمار اور لاغر جانوروں کا گوشت برامت کر کے ایک کساب کو گرفتار کر لیا رپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد جی بلکل کوٹ ادو میکمہ لائف سٹاک کی بڑی کمیاب کاروائی قصبہ گجرات میں چھ من سے زیادہ بیمار اور لاغر جانور کا گوشت برامت کر لیا گیا ندیم کساب نے عرصہ دراز سے بیمار اور لاغر جانور کا گوشت مختلف ہوتلوں اور کسابوں کو فروغ کرتا تھا عوام کی شکایت پر ٹیپٹی ٹریکٹر نے اپنی ٹیم کامرا کاروائی کرتے ہوئے غیر قانونی سلٹ رہو سے چھ من کے قریب بیمار اور لاغر جانور کا گوشت برامت کر لیا گیا کینسر نامی نوجوان کو گرفتار جبکہ ندیم کساب موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ندیم کساب کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جی رکھ کریں گے کیرور پکا کا جہاں کرونا وائرس سے لڑنے والے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو مخیر حضرات کی جانب سے ٹی ایچ کیو ہسپتال میں حفاظتی کٹس فراہم کر دی گئی ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند جی برکولک اہر پکا کرونا وائرس سے لڑنے والے ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف کو جو ہے حفاظتی کٹس فراہم کر دی گئی ہیں سماجی شخصیات سغیر احمد چوہان ایڈوکیٹ لاہور نے کٹس ایم ایس تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال ڈاکٹر افتخار کے حوالے کی اس حوالے سے ڈاکٹرز افتخار کا کہنا تھا کہ ہمارے ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف نرسز کرونا کے خلاف جو ہے جہد جہاز میں مصروف ہیں مخیر حضرات اس مشکل کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیں سماجی شخصیات سغیر احمد چوہان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ٹی ایچ کیو ہسپتال میں پچاس کٹس فراہم کر دی گئی ہیں اکٹرز کے ساتھ سو عدد ماسک بھی تقسیم کر دی گئے ہیں انسانیت کی خدمت سب سے مقدم ہے ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے شہری حفاظی تدابیر کے ساتھ ساتھ خبر شامل کریں گے لودھرہ سے جہاں ڈسٹک پولیس افیسر سید قرار حسین نے سلی امن کمیٹی کے اجلاس کی استضارت کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کی آمد کو مدد نظر رکھتے ہوئے کرونا وائرس سے بچاؤ اور تحفظ کے اقدامات کیے چائیں گے ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل ملک مشتاق حسین نائج سمیت ممران زلی امن کمیٹی نے شرکت کی اجلاس میں ماہ رمضان المبارک کی آمد کو مدد نظر رکھتے ہوئے کرونا وائرس سے بچاؤ اور تحفظ کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ڈیپیو سید قرار حسین نے علماء اکرام کو کرونا وائرس کے تدارک اور بچاؤ کے حوالے سے حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی اپیل کی ڈیپیو سید قرار حسین نے کہا کہ حکومت کی جانب سے نافذ دفعہ 44 کے تحت پابندیوں کی پاس تاریخ کی جائے انہوں نے کہا کہ سماجی افراد کا ایک دوسرے سے فاصلہ اس وبائی مرض کو پھیلنے سے روکنے کا اہم جذب ہے روک کریں گے چنی گوٹ کا جہاں غلہ منڈی 45 سال بعد بھی فعال نہ ہو سکی کسان اپنی اتناس دور دراز کی منڈیوں میں لے جانے پر مجبور ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد حاشم جی ہاں بالکل چنی گوٹ میں جون 1975 میں مارکیٹ کے سب آفس اور جدید غلہ منڈی کا افتتا سابق چیئرمن زلہ کنسل بحول پر سید محمود اکبر شاہ نے کیا تھا اور گلہ منڈی کے لیے جگہ مختصص کی گئی تھی گلہ منڈی میں لوگوں نے دکانیں بنوانے کے لیے پلاٹ بھی خرید کر رکھے ہیں مگر اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود گلہ منڈی میں تعمیرات شروع نہیں ہو سکی مارکیٹ کمیٹی کا دفتر بھی شخص واریخت کا شکار ہو چکا ہے دفتر کے کھڑکیاں اور دروازے بھی چور اکھاڑ کر لے گئے ہیں کاشت کیرون نے اپنے اجناس دور دراز کے منڈیوں میں لے جانا پڑتی ہیں جس سے اخراجات بھی زیادہ آتے ہیں گزرچتہ جنوں ڈی سی بحول پر چنی گوٹ میں کی جانے والی کھلی کچھری میں بھی کاشت کیرون نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا انہوں نے بھی اس مسئلے کو حجال تحل کرانے کی یقین دیانی کرائی تھی چنی گوٹ اور گردنواز سے تعلق رکھنے والے ذمہ داروں میں ملک راشد محمود نیج ملک خالد گھلو ملک پرویز اختر نیج جام محمد علی لار رئیس بلال مطیو رحمان مدنی میاں عبد الماجد مہاد جام فیاض اللار محمد قاسم کٹبال جام عربی جام کالو نظیر احمد آوان ملک عبد الحفیظ ریڈ اور دگر نے وزیر اللہ پنجاب سے گلہ منڈی کے لئے خصوصی فانڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے کامرامین ٹیم کے ساتھ محمد حاشم اے این این نیوز چنی گوٹ خبر شامل کریں گے پسرور سے جہاں لاک ڈاؤن کے باوجود شہری غیر سنجیدہ دفعہ 144 کی خلاف ورزیاں کرنے لگے اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے الماس بیک جی الماس بیک تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل کرونا وائرس کو پھلاو کو روکنے کے لئے پنجاب حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا آج بائیس بار روز ہے پولیس نے عوام کو روکنے کے لئے جگہ جگہ ناکہ بندی کر رکھی ہے مگر شہری اس لاک ڈاؤن کی کھلا خلاف ورزی کٹے دکھائی دے رہے ہیں شہری پنجاب حکومت کی جانب سے لگائی گئی دفعہ 144 کو بھی ہوا میں اڑاتے ہوئے ایک جانب موٹر سیکل پر ڈبل سواری کٹے نظر آ رہے ہیں تو دوسری جانب مختلف جگہ پر کٹے ہو کر گپے لگانے میں مصروف رہتے ہیں سبزی منڈی میں حجوم ہے پولیس ناکہ بندی کر کے شہریوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر شہری ہیں کہ بات نہیں آرہے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں حکومت کی جانب سے سخت علانات کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام ان دنوں میں اپنے اپنے گھروں میں ہی رہے تاکہ اس موزی مرد پر قابو پایا جا سکے جی علماس پہ ایک آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے رکھ کریں گے خانپور کا جہاں تحصیل ہیڈ کارٹر ہسپتال کا اجزتہ ایک سال سے خراب وارٹر فیلٹریشن پلانٹ سابق صدربار اسوسیشن چودری محمد افضل صادق اور دیگر کی کاؤشوں سے آپریشنل ہو گیا ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فیلٹریشن پلانٹ جہاں پر آج ہم وجود ہے یہ کتریباً عرصہ کوئی ڈیڑھ سال سے بند تھا تو میں نے اپنے گریپی دوست جو میرے ساتھی ہیں میرے سیئرز بھی ہیں جن نے صدر پرس کلاب اشرف موگل صاحب جنرل سیکٹری پرس کلاب مختر شراث صاحب اور میرے بھائی مقصود بھٹی صاحب جو کے انتبان ساپیاں کے صدر ہیں آج سے ایک ماہ پہلے میں پرس کلاب ان کے پاس لیا تو میں نے یہ کہا کہ آج کے چمس پلانٹ پر سیسیشن پلانٹ بند ہے جو کہ ٹی ایچ کو ہسکتال میں نصد ہے تو انہوں نے کہا کہ آج ہی اس کو بیتری کی کوشش دکتے ہیں تو لہٰذا ہم وہاں سے پیتلی یہاں پر آگئے یہاں کے ایمیس دکر آگا کوہید کو کون کی انہوں نے کہا کہ میں میٹک پر ہوں تو آپ ایسا کریں کہ میں اپنے جو اسپورٹنیٹ ہیں دوکٹر کو بیتا ہوں تو آپ ماندومات کر لیں یہاں پر ایک گاؤساب آگئے ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ یہ بلدیا کی اہلی کی وجہ سے بند ہے کہ یہاں پر جو فانڈ ہے وہ نہیں دے رہے تو ٹی ایچ پی والے کہہ رہے تھے کہ بلدیا کیسے دور ہے بلدیا والے کہہ رہے تھے کہ یہاں سے میرے دوستوں میں جو میری طاقت ہے جو میری ہمت ہے میرے مان ہے ہم نے سلاک کر کے کوشش کی کہ یا ولنٹیر یا پیسے کٹھے کر کے انہوں نے کہا ابھی ہم بھی پیسے دیتے ہیں تو اس کو چلاتے ہیں میرے قصیص ہے آجی بھوٹا صاحب میں نے ان کو فان کی میں نے کہا کہ آپ یہاں پر وجود اگر خانپور میں ہے تو یہاں پر آ جائیں تو کچھ صافی دوست بھی پیسے دے رہے ہیں آپ ہی دینا چاہتے ہیں تو یہ اس کو ہم بنوانا چاہتے ہیں فیلٹریشن پلانٹ ہم نے موقع پر فیلٹریشن پلانٹ کا جو مکانک اس کو پلالیا وہ بھی آ گیا اس نے کہا کہ پچاس دار کے نیچے نیچے خرچہ آئے گا تو اس ہی دن اس کو پہلے دن اس کو پچیس ہزار پر ہم نے دے دیئے کہ یہ پیسے ہیں یہ آپ اس کا کام شن کروائیں اس کو کام کے لیے لاہور بھی پا دیا پچیس دار پر اس کو دے دیئے فیلٹریشن پلانٹ بن کے آ گیا میں نے اس کو کہا کہ اس کو نصب کرو اور اس کو چلا ہو میں نے کہا کہ کرونا آ گیا میری کتران بند ہے میرے اوپر کتران بھائی نہ ہو جائے اس نے پاس باتا چلا کہ یرم کا دیکھ ہمارے پوز کی اہترون اس کو تنبیر کرا پر ہی مرکہ رہت ہو انہوں نے بنا بیجا فیلٹریشن پلانٹ کی دکان پر اس کو ہم نے پیسے دیا دے اس کو بنا دے تو انہوں نے کہا جی اسی سا مگوا رہے ہیں تو نصب کرنا ہے بس سے فیلٹریشن پلانٹ بنگوایا مگوا کے جوہاں پر لگوا کے تو آنچ پاوٹس کا اکتا کرنے میرے وہ عزیز جھو میں پیسے بھرے تھے کچھ میرے دوستوں نے یہ جو ہے انہوں نے سبتاون کیا تھا ان کا پھول آگیا کہ آنچ پلانٹ کا اکتا ہوئا ہے تو میں تو موقع پر وجود نہیں ہوں مجھے کیوں نے بھول آیا تو کس نے کی ہے تو کا پتہ جللہ یہ تنبیر صاحب نے یہ ایسی صاحب کو اور ایم پی ایس صاحب کو یہ غلط کیفل کی اور آگا صاحب کو یہ غلط کیفل کی کہ اس کے تو پیسے دینے پرے گی پلانٹیر کام بھولتوں کو کرنا چاہیے لیکن اس بندے کی اس بات نہیں ہے کہ پیسے تو ہم نے پرے ہیں تو ایسا بندہ کریڈٹ کیو لینا چاہتا ہے وہ بھولتا ہے تنبیر صاحب میرے دوست ہے کہ ہم گفتے ہوں گے اچھے اس طرح کی تقلیق نہیں وہ ساتھی دوار جوٹان ہمارے ساتھ دے وہ سبات چیدوں پہل یہ کلیر ہم کر رہے ہیں کہ کس نے پناہ کے پیسے دینے پیسے دینے پرے باپ پیسے بھی نہیں ہے باپ اس پیسے بھی ہے باپ اس پیسے بھی ہے کہ یہ تو گیٹ ساتھ سے کن تھا اس پر کے پیسے کو پیرے دور پیسے دے ہوئے تو ہاں یہ میں لوگ کی ملک کے پیشتی بھی تابشتی بھی یہ موجود ہے بکی یہ اپنی زبانے کو یہ اشتر کے تمہارے ساتھ موجود ہیں سجر ٹرس کلک احمد اشرا بھول صاحب یہ بھی بزات کریں گے یہ بھی بتائیں گے یہ سارا معاملہ کیا ہوا کیسے ہوتا یہ بالکل احمد صاحب کیسے بتایا ہے معاملہ کیسے ہوتا ہے معاملتیاں کٹ دے ہوئے بھول صاحب نے سکور احمد کیلو پیمٹ دیتی تو ان کی بات بہت جائد ہے یہ ہمارا شہر ہے ہم سب لوگوں نے جو پر کام کرنا ہے تو وہ بھول صاحب بھی کام کرتے ہیں ہم سارے دوست کرتے ہیں لیکن اگر ہم کچھ کوش کریں گے کچھ سے جو گوشلہ جو سرلے گندر مجھو ہوتی ہے وہ رمو بتاثر ہوتی ہے ہم اس محسنے دینا چاہتا کہ ہم ہو سکتا ہے کوئی غلط خیمیٹی ہو اور جو بھی ہو تو ہمیں کہیے کہ معاملات کو سکتا دیکھ کر سوچ کر کس شخص نے جتنی محنب کی ہو کس شخص نے جتنی محنب کی ہو کس شخص نے احترام دیتے ہوئے کس شہر کی فرقی 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 کسی ہمیں آجے پڑھیں گے شکریہ شکریہ جیسے شکریہ جنرل سکریپ ریسٹلیف نیا افتش راہ صاحب ہماریترات ملدود ہیں یہ بھی بتائیں گے کہ اس معاملے میں کس بھی افتش ہیں اور کس نے کیا رول ادا کیا شکریہ شکریہ ایسا کہ صادق صاحب نے محصب لتے ہوئے بتایا ہے بلکو کسی طرح سے یہ بتایا ہے کہ یہ بہت کافی افتشاں سے کلتا اور یہ بہت کافی افتشاں سے کلتا ہے تو کیوں نے ہمارے اس بات کا احساس دلایا کہ آپ کو اس معاملے میں صاحب نے بہتیس محنب کو دریا اوہر پ impresion کرتے چلا رہے ہیں تاکہ اب 4000 جواب کو بس ضرقی طرحfer اے simultaneously جو چلا میں جو میری پر کسی طرح دمکہ جو پنسب کرندے میں یہ اس کا سنبھالنے والے تھے 就是說 بارمندکار کچھ ملہ lasciب جو آپ رہد کرنا گسم کرتے اس کے تمام پر فرما جاب کے تو حاضر صاحب نے ایک دین ہے جنبیل صاحب نے جنبیل صاحب نے اس میں روحی ہیں سارے تو جیسا شہمدل صاحب نے بھی کہا ہے کہ اچھے افتلاح کی کام جو ہے شہر کے بہت سارے دوست صاحبی لوگ کرتے ہیں چواری جنبیل صاحب بھی کرتے ہی ہوں گے اور کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ مناسب نہیں لگتا کہ مطاقہ اس میں کہ ایک صاحبی جو ہے وہ اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ شک نہیں کی جائے اور اس کام کا اپنے اپنا اپنے 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 لیآہÍ ادری اپنواز ہے درنہیاں سے بھی اور جو خدا بے گھوک کے کام کرنے والے ساتھے بھی اس کام میں جو بندہ اس کام کے حواہبے سے ضد کرنا تور پر رکھی جو باد سرنگان کا ہے اس کو اس لوگوں کو جو یاد رکھنے کے لیے ساتھ اور اس کا تریاتی شکریہ شکریہ سوٹ ہی شکریہ مجھے شکریہ بیشتہ شکریہ شکریہ بیشتہ مجھے شکریہ 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 اگر آپ نے بھی دوستوں کے جو پیسے کے سکے سے آپ نے بھی دیئے حاجی بوتا سیل نے بھی دیئے پرس کے پیچن دوستوں نے بھی دیئے تو وہ پیسے کہاں گئے تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی وہ پیسے ہم نے دی ہوئے تو میرے ان سے بات تھی جس نے یہ میرے سے اس کیا کہ وہ آپ کے پیسے ہم نے کام چاہتے ہیں تو تکلیف دوک کی رسو بات کا ہے ہوتی ہے کہ جو بندہ کام کرتے ہیں اس کو ملنا چاہیے اپسانے پالا انتوزاندیاں کو غلط کہے نہیں کہنے کہیں اچھے کام کرتے ہیں کہ بھی اشمار کہ یہاں کوئی خاندفر میں لوگ ہیں اور پاکستانی قوم کے جذرہ ویسے زہاد بند ہیں مقیر ازاد خاندفر میں کے کوئی پاکستان کے ہیں آپ کرونے کے حوال سے دیکھ لیں خلاف کے حوال سے دیکھ لیں لوگ امزاد کرتے ہیں میں سمجھوں کے قدر جو ہے جس کا اپنٹس کو دینے چاہیے اس حوال سے میں اپریشیٹ دوں گا اپنٹس آدھے صاحب کو اور بودہ صاحب کو پرپریس کے دوستوں کو جنہوں نے حصہ ڈالا اور اس کام کو پائے تکنیل 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 اسے بات میں یہ کہنا چاہو گا کہ اپنٹسنگ کمیشنر احمد ازاد سرلہ کے دور میں بھی اس کی موئنٹس کی گئی تھی اس وقت تکلیل چھاڑھے چار لاس روپے خاند پرکے مفیر ازاد لوگوں نے دیا تھا ان کو اور اس کا میں نشاہ دوں گا اس کو چلایا گیا لیکن کچھ سواجے پھر خراب ہوگئے کہنے کا مقصد ہے چھاڑھے چار لاس روپے لکھانے کے باوجود چند ماہ چھلتا اور خراب ہوگئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ چلایا ہے وہ بلدیا بلدیا کو اس میں اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے یہاں پہ کیوفیز ڈھنٹے کے لیے جس مرازم تو ڈیوٹی ہوتی ہے مکمل طرح سر نجام دے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح پیسے لگاتے رہے اور بلدیا توجہ نہ دیں کہ سن دنوں کے بعد یہ پھر خراب ہو جائے گا تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ حضور صادق صاحب ہم آپ کو پشیر کرتے ہیں کہ آپ نے کچھا کام کیا آپ بہتنی ماشاءاللہ شہر کے نویر لوگوں کا فیال کرتے ہیں مخیر حضات میں آپ کو بھی افتماع ہونا شروع ہوگئے اب پہلے کے بعد میں آپ میں کہوں گا خبر شامل کریں گے بہاولپور سے جہاں کمیشنر بہاولپور ڈویزن آصف اقبال چودھری کی صدارت میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے خصوصی احفاظ اقتامات کے ساتھ گندم کی کٹائی کے حوالے سے اجلاس منقض ہوا ریپورٹ کر رہے ہیں رانا مسعود صابر کمیشنر بہاولپور ڈویزن آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت کرونا وائرس سے تحفظ کے حوالے سے بروئے کار لائے گئے اقتامات گندم خریداری مہم اور احساس کفارت پروگرام کے حوالے سے ڈویزن بھر کے پارلیمنٹریز کے لیے بریفنگ اجلاس منقض ہوا ویڈیو لنک اجلاس میں صوبائی وزیر لائف سٹاک حسنین بہادر دریشک ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور فیاد احمد دیو راکین قومی و صوبائی اسمبلی جوید وڑیچ سمیل حسن گیلانی ڈاکٹر محمد افضل چودھری احسان الحق صاحب زادہ گزین آباسی سید موبین احمد چودھری شفیق میا شفی اور آصف مجید شریخ ہوئے اس موقع پر ڈیپٹک مشنر بہاولپور شعظف سعید ڈیپٹک مشنر رحیم جارخان علی شہزاد ڈیپٹک مشنر بہاولنگر شویب جدون ڈیپٹو بہاولپور سعیب اشرف ڈیپٹو رحیم جارخان منتظر مہدی ڈیپٹو بہاولنگر عبدالقدوس سمیت محکمہ خوراک محکمہ صحت اور دیگر انتظامی محکمہ جات کے افیسران بھی موجود تھے کمیشنر بہاولپور ڈویزن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ بہاولپور ڈویزن میں چوبیس لاک ستارہ ہزار اکر رکبے پر گندم کاشت کی گئی ہے اور دس فیصد سے زاہد گندم کی کڑائی کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ بہاولپور ڈویزن میں گندم خریداری کا حدف ساڑھے آٹھ لاکھ میٹرک ٹرم مقرر کیا گیا ہے جبکہ گندم خریداری مہم ستر مراکز پر جاری ہے اور اسے تیس دن میں مکمل کر لیا جائے گا رانام سو سابر این این نیوز بہاولپور رکھ کریں گے فتح جنگ کا جہاں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے لاکڈاؤن کے دوران بے روزگار دہاڑی دار مزدوروں میں راشن تقسیم کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو گیا رپورٹ کر رہے ہیں وسیم علی بادامی جی برکل الخدمت فوڈیشن فتح جنگ کی طرف سے بے روزگار دہاڑی دار مزدوروں کے لیے راشن تیسرا محللہ شروع لوگوں کے گھروں میں راشن پنچا دی گیا فتح جنگ الخدمت فوڈیشن زیر اتمام کرونا ویرس اور لاکڈون کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے دہاڑی دار مزدوروں سفید پوش افراد میں تیسرا محللوں میں تین سو ستاسیس گھروں تک راشن تقسیم کر چکے ہیں ان کے خیلات کا ازار الخدمت فوڈیشن فتح جنگ کے صدر ڈاکٹر محمد اجاز خان اور امیر جماعت اسلامی زلہ اٹک سردار امجد علی خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورے پاکستان کی طرح زلہ اٹک میں پہر تحصیل اور قصبہ میں الخدمت فوڈیشن کے رضاکار لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم الخدمت فوڈیشن فتح جنگ کی طرف سے تیسرے آفتے کیا رضاکشن تقسیم کرنے کی تقسیم کر رہے ہیں اس سے پہلے پی ایٹی سیمن پی ایٹی سیمن پی ایٹی سیمن پیٹ جو ہے ہم بنا کے تقسیم کر چکے ہیں جس کا پہلے جیسے ہم نے ذکر کیا اس میں دس کل واتر ہے ٹائٹل ٹینی ہے اور چنے ہیں ڈالے ہیں اور کی ہے آج جو بیکر بنا رہے ہم یہ تھوڑا اس میں ڈیفرنٹ ہو گیا کہ اس میں کچھ سبنیاں بھی ہیں کہ کچھ ساتھیوں کا مشہورے سے اس میں آلو پیال اور سبنیاں بھی ہم نے ٹالی ہیں تو اس میں آج میں شکر بزار ہوں اپنی ٹیم کا کہ ہمارے ساتھ ساری ٹیم کری ہے جو اس چیزوں کو خریدنا ان کو پھر پیٹ کرنا اور پھر مستحقین ترک پہنچانا اس میں سب ساتھیوں کا بہت بڑی میں شامل ہے جیسے آپ نے مختلف شہروں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک جمگٹہ بن جاتا ہے تو الحمدلللہ ہم نے اس کو آئیڈ کرنے کیلئے سارے محلوں میں ستیان کے مختلف محلوں سے مستحقین بھی لسٹے بلائی ہیں اور انشاءاللہ آج رات اور کل صبح تک ان کے کروں کا بھی لسٹیں پہنچ رہے ہیں اس سلسل میں میں اپنے دونال ازراد کا اور ہمارے سوشل میڈیا اور ترس کا بشکر بزار ہوں جیسے انہوں نے ہمارے اس پیغام کو پورے چاہر بلکہ بیرونی ملک تک پہنچایا ہے اور ہمیں بہت سارے دونال رہے ہیں وہ اس میں انشاء ڈال رہے ہیں ہم ان کو بہت سفر کردار رہے ہیں اور اندھا بھی اس میں ہم دعا گو آئے ہیں اور ان کی کلٹرمیس ہیں کہ اس میں دل کھول کے اور اس میں انشاء ڈالیں گے تاکہ مزید مستحقین تک یہ پہنچ سکے بسم اللہ رحمان رحم میں سب سے پہلے الخدمت فونگیشن پتہ جنگ کے صدر داکٹر محمد جاس خان صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ شروع دن سے اس کام کا آغاز کی ہے اور اس اچھل لوگوں کے دھیاری دار مزدوروں کے اور جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں اور بہت خوبصورتی سے اور بہت اچھے طریقے سے تاکہ کسی کی عزت نفس بھی مجرونہ ہو اور ہر مستحق تک جتنے ہمارے مسائل ہیں اس کے مطابق ہم لوگوں کے کھروں تک یہ سمان پہنچا سکیں یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح سے ذلہ ٹک کے ہر تحصیل کے اندر اور ہر مین قصفے کے اندر الخدمت فونگیشن کی رضاکار اور ذمہ دار اس کام کی اوپر مصروف ہیں اور انشاءاللہ اس مہمم کے اندر جس طرح سے مخیر ادرات نے پورے ملک کی طرح یہاں پر بھی الخدمت فونگیشن کی اوپر اعتماد کی ہے اور مسلسلے ان کے اعتماد سے ہمارے جو پروژیکٹ پہلے سے بھی چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس نازق اور مشکل وقت کے اندر مخیر ادرات نے جو تعاون کی ہے ہم اس تعاون کو لوگوں کی گھرہ تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ساری دین کو بھی اس کا عجر اتا کرے اور جن لوگوں نے اس معاملے کے اندر تعاون کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مستحق لوگوں کی اور قریب لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق اتا کرو خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں سٹیج اداکارہ کی پنکے سے لٹکی لاش ملنے کا معاملہ اہل خانہ نے قتل کا شعبہ ظاہر کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں ملک ساجد سٹیج اداکارہ کی پنکے سے لٹکتی لاش ملنے کا معاملہ سٹیج اداکارہ کے اہل خانہ نے قتل کا شعبہ ظاہر کر دیا اہل خانہ نے پولیس سے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا پوسٹ مارٹم کی موت سے قبول آخری دفعہ خورم نامی لڑکے سے بات ہوئی تھی سارا نامی سٹیج اداکار کی ایک روز قبل موسن ٹون سے لاش ملی تھی ملک ساجد این این نیوز ملتان ملتان ہی سے ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں کرونا وائرس نے نشتر ہسپتال کے ڈاکٹرز اور پیرمیڈیکل سٹاف کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مجتبہ ساٹھ افراد کے ٹیسٹوں کی ریپورٹ آگئی تفصیلات ملک ساجد این این نیوز ملتان روک کریں گے خانپور کا جہاں کیلپی روڈ پر مزدہ اور کنٹینر کے درمیان تصادم حادثہ میں ایک شخص جہاں بھاگ دو افراد زخمی ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور کیلپی روڈ اتا پیٹرل پنک کے قریب مزدہ اور کنٹینر کے درمیان تصادم تصادم میں ایک شخص جہاں بھاگ دو افراد زخمی ریس کی درہ ہے حادثہ تیز رفتالی کے باعث پیش ہے ریس کیو خانپور نے بتایا جہاں بات اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کورٹر ہرسٹال خانپور منتقل کر دیا گیا ریس کیو گرائے شیخ حمید الدین حاکم تحصیل رپورٹر اے این این نیوز خبر شامل کریں گے کرمپور سے جہاں شہر اور گرد و نوا میں انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کے باعث لاکڈاؤن پر عمل درامد نہ ہو سکا دکانیں کھلی جگہ جگہ رچ کی کیفیت شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں ساہد اقبال جی بلکل کرمپور شہر اور گرد و نوا میں انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کے باعث لاکڈاؤن نہ ہو سکا شہر بر میں دکان داروں نے ہاف شٹر کر کے دکانیں کھول لی جگہ جگہ لوگوں کا رش کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے خطرات بڑھ گئے انتظامیہ فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گئی لاکڈاؤن کروانے میں بری طرح ناکام شہریوں نے آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ کرمپور شہر اور گرد و نوا میں مکمل طور پر لاکڈاؤن کیا جائے تاکہ اس وائرس سے محفوظ رہ سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد اقبال این این نیوز کرمپور رکھ کریں گے خانپور کا جہاں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر جہانزیب کا ای سی ملک فاروق احمد کے ہمراہ مختلف احساس کفالت پروگرام سینٹر کا دورہ رکوم کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر جہانزیب کا ای سی ملک فاروق احمد کے ہمراہ مختلف احساس کفالت پروگرام سینٹر کا دورہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اور ای سی ملک فاروق احمد نے چچڑا شریف سمیت دیگر سینٹر کا دورہ کیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اور ایسیسٹر کمیشنر خانپور نے رکوم کی تقسیم کا عمل کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ اگر پیسے پیسے کم ملے یا کٹوٹیاں کی گئیں تو مجھے فوری طور پر اطلاع دیں ایسی ملک فاروق احمد خانپور نے این این نیوز کو بتایا کہ ایسے فرادی لوگوں کے خلاف سخت عددی بھی کاروائی کی جائے گی شیخ حمید الدین حکم تصیل رپورٹر این این نیوز خانپور خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچری ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب الاین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نیگے بان موسیقی